دوستو آج آپ لوگوں کے لئے میں ایک کمال کی ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ ویڈیو میں بہت ریکویسٹ بھی بنا رہا ہوں کیونکہ میرا جتنی بھی سبسکرائبر اس نے مجھے بتایا کہ آپ ایک ایسی ویڈیو بنائیں جس میں ہم اپنی فیکچر ایسی سٹیکر واتس اپ میں یوز کریں تو اسی ویڈیو میں بلکل فروب کر کے آپ لوگوں کو یہ میں دکھاؤں گا اگر آپ اپنی فیکچر سے سٹیکر بناتے ہیں واتس اپ پر اور وہی فیکچر اگر آپ کسی کو سینڈ کرنا جاتے تو آپ نے اپنی فیکچر اسٹیکر کیسے بنانا ہی ٹھیک تو ویڈیو کو اپنے کوئی پورا دیکھنی ہے تو چلتی ہے ویڈیو کا شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک کہ یہ جتنی فیکچر ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے بنائی ہوئی ٹھیک تو اگر آپ اسی والا آپشن پر کلک کریں اسی والا آپشن پر تو آپ کو یہ سٹیکر شو ہوگا جو آپ نے بنائی ہوتی ہے ٹھیک تو اسی طرح کہ آپ نے اپنی مرضی کا کسی بھی پیکچر کا سٹیکر آپ نے کیسے بنانا ہے آپ اپنی پیکچر بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ کوئی دوست جس کا پیکچر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایسے لی ٹھیک تو چلتے ہیں یہ ٹریکس میں آپ لوگ کو سکھاتا ہوں تو دوستو اسی کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک ایپ سے اس کو انسٹال کرنا ہے ٹھیک آپ نے جانا ہے پلے سٹور پہ پلے سٹور پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے ایدھر سرچ کرنا ہے بیگراؤنٹ ریزر ٹھیک تو بیگراؤنٹ ریزر آپ لوگوں نے اس کو انسٹال کرنا ہے ٹھیک اس کو میں انسٹال کر چکو تو اس کو آپ لوگوں نے انسٹال کرنا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچاس میلین سے زیادہ لوگوں نے اس کو انسٹال کیا ہوئے ٹھیک اور یوز بھی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی اس کو انسٹال کرنا ہے ٹھیک اس کے بعد جسٹ آپ لوگوں نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پٹو لوڈ پہ کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ جس پیکچر کو اس سٹیکر بنانا جاتے گے تو آپ اسی پی کلک کرنا ہے پھار ایزم پلک کرنا ہے یہ اوالے پکچر میں اٹھاتا ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ پھرے کلک کرنا ہے دن پھر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ نے اس پکچر کا بیکگراؤن کو چینج کرنا ہے ٹھیکی تو نیچے آپ کو دو ٹولز ملتی تھے ٹھی ہے کہ بیگراؤنج30 میں کا ایک آپ آٹومیٹک اس کو چینج کر سکتے ہیں اور ایک آپ اس کو منعوی اپنی مرضی کا چین کر سکتے ٹھیک ہے تو اس ٹیم میں آٹومیٹک بھی کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں نے کلک کیا تو ایک میں اس کو منویلی کرتے ٹھیک تو آپ لوگوں نے کیا کرنا آپ لوگوں نے اسی طرح کہ اس کو بیگراؤن کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی پراپر طریقے کے ساتھ میں اس ٹیم جس ٹاپلوں کو طریقہ بتاتا ہے آپ نے اس کو اپنی مرضی سے آرام کے ساتھ اس کو پورا مرضی کے ساتھ چین کر سکتے ٹھیک ہے تو اسی طرح کہ آپ لوگوں نے بیگراؤن کو ریموک کرنا ہے بیگراؤن کو ریموک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو دن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن دن پہ کلک کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو چھوٹی چھوٹی سپیس رہ جاتی ہے آپ لوگوں نے اس کو بھی کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پانچ نمبر پہ آگئی ہے تو بلکل یہ ٹھیک ہو گیا آپ نے ابھی سیو پہ کلک کرنا ہے تو یہ ہو گیا سیو ٹھیک ہے تو اسی کے بعد آپ لوگوں نے جانا ہے بلے سٹور پہ اور ادھر آپ لوگوں نے دوسرا اپس کو انسٹالال کننا ہے ٹھیک ہے دوستو پلیسٹور پہ یہ ایپس ابھی نہیں ملدا تو اس کا لنکھ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو ادھر سے آپ اس کو ڈائریکلی آپ انسٹال کر سکتے ٹھیک ہے تو جسٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا کہ اپنے سٹیکر کیسے جو انس کو اور سپے سیو کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کریئیٹ نیو سٹیکر پھر کلک کرنا ہے اس پھر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس پھر کلک کرنا ہے ٹھیک ہی طرح سے آپ نے یہ والے پھرکٹر اٹھا دیا اس کو آپ نے لوٹ کیا ٹھیک لوٹ کرنے کے بعد یہ آپ لوگوں کے سامنے ادھر ایرڈ ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ لوگ جا سکتے ہیں اور اس کو آپ چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی پلی سٹور پہ ہم جسٹ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو پلی سٹور پہ جانے کے بعد سب سے پہلے وٹسپ پہ چلتے ہیں اور اس کو ادھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہو ٹھیک ہے تو ہم نے اس پھر کلک کیا اس کے بعد ہم ادھر آگئے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سنڈ کیا اسی طرح کیا ڈیفٹن پکچر آپ ایسے ہی سنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹریک ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو چلے گئے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس یوٹیو میں گوڈ بائی